چیف جسس سمیت سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کر تئیس کرنے کے لیے مسلم لگنون کے رکن بیرسٹر دانیال چودری کا نجیب بن قومی اسیمبلی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل کر دیا گیا ہے قومی اسیمبلی کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجیہ کار تاہل خلیل صاحب تاہل خلیل صاحب یہ پرائیوٹ ممبر بیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے دانیال چودری کی جانب سے لیکن حکومتی آشید باد یقین ان اس سے حاصل ہوگی لیکن حکومت جو ہے وہ اسے انہی ہے اور یہ برسطر دانیال چودری جو ہیں وہ حکومت کے قانونی مشیبی ہیں حکومت کے جو قانونی ترجمان ہیں ان میں شمار ان کا کیا جاتا ہے حکومت میں وہ ایک دل لائے جا رہا ہے تاہل صاحب ہم آپ کی آواز صحیح طور پر نہیں سن پارے ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں جب تک اپنے ناظرین کو ہم تفصیل بتاتے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کر تیز کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے رکن بیرسٹر دانیال چودری کا نجی بل قومی اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل کر دیا گیا ہے بل قومی اسمبلی کے منگل کو ہونے والے اجلاس میں پیش ہونا تھا مجب ازہ بل کے مطابق سپریم کورٹ ججز کی تعداد میں اضافہ کیسز بیک لاغ کے باعث ضروری ہے اور ججز کی تعداد میں اضافہ سے کیسز کے بروقت سمات اور فیصلوں کو یقینی بنایا جا سکے گا چیف جسس ہمیں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کر تیز کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے رکن بیرسٹر دانیال چودری کا نجی بل قومی اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل کر دیا گیا ایک بات پھر ہمارا رابطہ ہوا ہے تاہر خلیل صاحب سے روزنامہ جنگ کے سینے صاحبیوں سے بات کریں گے جی تاہر خلیل صاحب دیکھیں حکومت یہ پرائیویٹ ممبر ڈے پر ایک بل آ رہی ہے اور اسے اون کیا ہے حکومت نے بریسٹر دانیال چودری جو ہیں وہ حکومت کے ایک طرح سے کالونی مشیر بھی ہیں ان کی جانب سے یہ بل پیش کیا جا رہا ہے جس میں اس کا بل کا مقصد یہ ہے یہ سپریم کورٹ کے ججزوں کی تعداد سترہ سے بڑھا کر تیز کر دی جائے اس وقت جو ہے سپریم کورٹ کی سٹنٹ جو ہے مکمل ہے سترہ ہے لیکن اس میں دو ایڈ آوک جج ہیں جسٹس مذر عالم اور دوسری جج شامل کیے گئے ہیں اس میں تارک مسود لیکن اس کے ساتھ ہی دو عالم جج بھی موجود ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں یہ چار جج ایڈیشنل جج ہوتے ہیں ججی شمار ہوتے ہیں لیکن یہ جو سپریم کورٹ کی سٹنٹ ہے اس میں شمار نہیں ہوتا یہ صرف اس لیے لائے جاتے ہیں تاکہ سپریم کورٹ کی جو بیک لاغ ہے اس کو ختم کیا جائے اب ملک میں اکیس لاکھ کے قریب مقدمے جو ہیں زیرے التوا ہیں پچاس ہزار سے زیادہ جو ہیں سپریم کورٹ میں زیرے التوا مقدمے پڑے ہوئے ہیں تو تعداد برانے کا نائنٹی نائنٹی ساون ایکٹ میں جو ترمیم کی جا رہی ہے اس کے تحت اب یہ ہے کہ سترہ سے تعداد پیس کر دی جائے گی تاکہ اس تعداد کو اس تعداد کے پیش نظر بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر یہ جو بیک لاغ ہے جو اس ملک میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں تو اسے ختم کیا جا سکے اور سپریم کورٹ کو ایک مکمل طور پر فعال جو ہے اس کو کیا جا سکے اچھا تاریخ علی صاحب یہ جو افاہیں گردش کر رہی ہیں ججز تقروری کے طریقہ کار میں بھی کوئی تبدیلی الائی جا رہی ہے کیا وہ بھی اسی بل کے ذریعے ممکن ہو سکے گی یا یہ خبریں درست بھی ہیں یا نہیں ججز کی تقروری کی طریقہ کار کے حوالے سے اس بل میں تو کوئی نمائے طور پر کوئی بات نہیں کی گئی اس میں صرف سٹرنس بڑھانے کی بات کی گئی ہے یہ میری دانیال چوزی سے بات ہوئی تھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بل جو ہے وہ سٹرنس بڑھانے سے متعلق ہے حکومت اس حوالے سے کنسیڈر ضرور کر رہی ہے اور ابھی کوئی حتمی فیصلہ جو ہے سامنے نہیں آتا ہے بہت شکریہ تاہر خلید چیف جسس سمیل سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کرتا ہے اس کرنے کے لیے مسلم لگنون کے رکن بیریسٹر دانیال چوہدری کا نجی بل قومی سمڈی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل کر دیا گیا بل قومی سمڈی کے منگل کو ہونے والے اجلاس میں پیش ہونا تھا مجوزہ بل کے مطابق سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اضافہ کیسز بیک لاغ کے بائے ضروری ہے اور ججز کی تعداد میں اضافہ سے کیسز کی بروقت سماعت اور فیصلوں کو یقینی بنایا جا سکے گا عدلیہ سے مطالق اہم قانون سازی وفاقی حکومت کا چیف جسس سمیل سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد تیز کرنے کا فیصلہ اور بتایا جا رہا ہے کہ بیریسٹر دانیال چوہدری نے پرائیوٹ ممبر کے طور پر یہ بل جمع کرایا ہے حکومت نے آکٹ میں ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد سے مطالق ترمیمی بل قومی سمیلی میں جمع کرا دیا بیریسٹر دانیال چوہدری کے مجاوزہ بل کے مطابق سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ کیسز بیک لاغ کے بائے ضروری ہے ججز کی تعداد میں اضافہ سے کیسز کی بروقت سماعت اور فیصلوں کو یقینی بنایا جا سکے گا چیف جسس سمیت سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کر تئیس کرنے کے لیے مسلم لگنون کے رکن بیریسٹر دانیال چوہدری کا نجی بل قومی سمیلی جلاس کے ایجنڈے میں شامل کر دیا گیا ہے بل قومی سمیلی کے منگل کے ہونے والے جلاس میں پیش ہونا تھا مجاوزہ بل کے مطابق سپریم کورٹ ججز کی تعداد میں اضافہ کیسز بیک لاغ کے بائے ضروری ہے اور ججز کی تعداد میں اضافہ سے کیسز کی بروقت سماعت اور فیصلوں کو یقینی بنایا جا سکے گا بل کے مطابق مختلف شعبوں میں مہارت رکھنے والے ججز کی تقدری سے درست فیصلہ سازی ممکن ہو سکے گی ججز کی تعداد بڑھانے سے کسی بھی ججز پر غیر ضروری دباؤ میں کمی آئے گی چیف جسس سمیل سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کر تئیس کرنے کے لیے مسلم لگنون کے رکن بیریسٹر دانیال چوہدری کا نجی بل قومی سمیلی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل کر دیا گیا ہے بل قومی سمیلی کے منگل کو ہونے والے اجلاس میں پیش ہونا تھا اب یہ اجلاس اگلے ہفتے منقد ہونا ہے لیکن پراؤیڈ ممبر کے طور پر دانیال چوہدری کا یہ بل اس وقت قومی سمیلی میں پیش کر رہے گا